کیسین میں آپ کا سواگت ہے مائے کینگ حمید حسنی حسنی چشتی خادری جعفری الجیلانی النورانی سجاد نشین آمیری مدرس شریف حضرت خواجہ شاہ نجیب اللہ شاہ خادری چشتی ادھے گری میسور زیر سرپرستی سید شاہ محمد اشتیاخ پیرا سید شاہ محمد الطاف پیرا زیر سرپرستی نخی علی شاہ آمیری مہمان خصوصی الحاج تنویر سیٹ امیلی میسور محمد رفیق کارپوریٹر وارڈ نمبر ستائیس عارف حسین کارپوریٹر وارڈ نمبر سولہ گیاروان شریف محفیل نات بروز جمعہ گیارہ آگست دو ہزار تئیس عشان کی نماز کے بعد تمام آشیخانے اولیاء کرام سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر سواب حاصل کریں جلسے کو کامیاب بنائیں مفت ہیلت کیام بارہ آٹھ دو ہزار تئیس صبح دس بجے سے زہر تک خوالی پروگرام تیرہ آٹھ دو ہزار تئیس عشان کی نماز کے بعد مشہور خوال عارف نازا مہاراشترا تین دن تک کھانے کا انتظام رہے گا سجاد نشین درغا حضا بڑا مکان ٹپو سرکل میسور وسید شاہ محمد التف پیران خادری شتاری سبغت اللہ علیہ آئیے کیامرامین عبدالحمید کے ساتھ دیکھیں گے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ای لہا ان کے حصے کو قبول عطا فرما ای لہا ان کے گھروں میں دن گونی رzczہ منی ترقی عطا فرما ای لہا ان کے گھروں میں نور کی بارش عطا فرما ای لہا نور کے پریشتے عطا فرما جو بھی حضرات یہاں پر آئے ہوئے ہیں ای لہا جو بھی مقصد لے کر آئے ہوئے ہیں ان کی مقصد میں کامیابی عطا فرما ای لہا ان کے رضم میں طریقہ و برکتہ فرما ای لہا ہم سب کو جادو گرگریزے بچا حاصلوں کے حسد سے بچا ظالموں کے ظلم سے بچا اے اللہ ہم سب کو حجور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی نیک توفیق عطا فرما اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما اے اللہ خاص کرمہ ہندون کے مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما اے اللہ ہندو مسلم سکھ عیسائی کی حفاظت عطا فرما اے اللہ ہم سب کو نیک قدایت عطا فرما اے اللہ ایسان دعا کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدفت و فیل میں قبول عطا فرما اِنَّ اللَّهَ مَلَائِقَتُهُمْ صَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا شفیعنا عبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک و سلم صلو علیہ السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا اُلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَحَدَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّلِ عِزَّتِ اَمَّعِ سِفُونَ وَسَلَامُونَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَاللَّحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَقْ لَا اِلَهَا اِلَّا اللَّهِ مَحَمَّدُ رَبِّكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جا کہنا چاہیئے الحمدللہ بڑے مکانی میں جشنِ عُرسِ شریف حضرت امیر حیات رحمت اللہ تعالیٰ کا بڑے ہی عالی پیمانے پر منائے جا رہا ہے جس میں نات خانی بھی ہے اور بیان بھی ہے اور خوالی کا بھی انتظام کیا گیا ہے آج نات خانی ہے نو بجے سے رات کے دس گیارہ بجے تک نات خانی رہے گی اور لنگر عام کا بھی انتظام رہے گا کل بروزِ ہفتہ بعد نمازِ عشاء مقررِ خصوصی کا بیان ہوگا اور اس کے بعد زیافتِ عام کا بھی انتظام کیا گیا ہے تیرہ تاریخ بروزِ عیتوار عیتوار کے دن خوالی کا بھی انتظام کیا گیا ہے اور جو بیرونی ملک سے تشریف لا رہے ہیں اور آپ حضرات سے یہ ملتے جا ہے کہ اس نورانی و عرفانی محفل میں شرکت فرمائے اور سوابی دارین حاصل کریں اور یہ جو سندل کی کاروائی ہے بڑے مکان کے جتنے بھی نوجوان ہیں جتنے بھی نوجوان ہیں سب ملکر اس کاروائی کو انجام دے رہے ہیں اور خاص کر ہمارے بھائی صاحب حضرت سید شاہ محمد الطاف پیران خادری شتاری سجادہ نشین بڑا مکان ٹیپو سرکل جو اس کی سرپرستی کریں گے اور جناب سید شاہ محمد الاحمد پیران اور اس جلسے کی اس عروض کی سرپرستی میں رہیں گے اور جو بھی جتنے بھی یہاں پر مہمان خصوصی الہاج تنویر سیڑ صاحب یمیلے ینار شطرہ اور جو کارپیٹر ہیں عارف حسین اور رفی خامد اس میں مہمان خصوصی کی طور پر شرکت فرمائیں گے اور بڑے مکان کے جتنے بھی لوگ ہیں اس محفل کو بہت ہی اچھی طریقے سے انجام دے رہے ہیں آپ لوگوں سے دعا ہے کہ اس نورانی عرفانی محفل میں شرکت فرمائیں اور سواب دارین حاصل کریں اور تینوں دن زیافت عام کا انتدام رہے گا برود حفتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی الحمدللہ شہر محصور کو یہ خوش خبری دی جاتی ہے کہ بروز آج ناتخانی کا پروگرام ہے بروز جمعہ کل بروز ہفتہ صبح کو دس وجہ سے دو وجہ تک ہیلپ کیمپ کا بھی انتظام کیا گیا ہے میر حیات رحمت اللہ علیہ کے نام سے ہیلپ کیمپ بھی ایک افتتہ کیا ہے اور شام کو حضرت مولانا کا بیان ہوگا اور بروز آئیت پر خوالی کا انتظام کیا گیا ہے جس میں مہاراشتہ کے مشہور خوال عارف نازان صاحب کی خوالی کا انتظام ہے اور تمام عدرات سے گزارش کرتا ہوں پہ تین تینوں دنوں بھی وقت پر آ کر صحابہ دارین حاصل کریں بزرگانی دین سے پیسے مالا مال ہے یہ عرص تقریباً بارہ تیرہ سال سے عرص کا آغاز ہوا ہے جو حضرت آرام فرما رہی ہوں بہت بڑی شخصیت تھی تقریباً وہ دو اڑی سو سال پورانے شخصیت تھی اللہ حضرت صلی اللہ حضرت کا نام تربار کا نام حضرت میر حیات صاحب میسوری جو مصنف ہیں میزباو الحیات کے اور یہ بہت ہی مشہور عالم دین بھی تھے اور متدقی پریزگار بھی تھے اور شریعت کے پابند بھی تھے ان کا عرص تقریباً ہم بارہ یا تیرہ سال سے منا رہے ہیں اور اسی طرح ہر سال بھی اس سے پہلے بھی اسی طرح سے منا رہے تھے اور یہ سال بھی انشاءاللہ خوالی کا بھی انتظام کیا گیا ہے ناتھانی کا بھی انتظام کیا گیا ہے اور بیان کا بھی انتظام کیا گیا ہے آپ لوگوں سے برکاست تھے کہ اس محفل میں شرکت فرمائے اور سوابے داریں ناصلیں ہمارے محبوب خانسہ بھئی